انپوٹ میں کیا ہوتا ہے دیکھیں جیسے یہ ریال نمبر ہوتے ہیں ریال نمبر میں کیا ہوتا ہے کہ دو نمبر کے درمیان انفائنائٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویلیوز ہو سکتی ہیں یعنی زیرو اور ون کے درمیان انفائنائٹ ویلیوز ہو سکتی ہیں بے تہاشا ہو سکتی ہیں زیرو پوائنٹ زیرو وان زیرو پانٹ زیرو 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 وان it can be anything تو یہ اس طرح کے سکنل کو ہم کہتے ہیں سکنٹینیوز سکنل ٹھیک ہے اینا لوگ سکنل آپ کہہ سکتے ہیں جو پریشر کے سکنل ہوں گے ٹیپریچر کے ہوں گے فلو کے ہوں گے وہ سارے کے سارے کانٹینیوز ہوں گے اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ نے اینا لوگ موڈیول سے اس کو کنیٹ کیا اب موڈیول کے اندر کیا ہوگا کہ وہ اے ٹو ڈی کنورجن کرے گا اینا لوگ کو دیجیٹل میں کنورٹ کرے گا کیوں آپ کے جو کنٹرولرز ہیں وہ ڈیجیٹل ہیں مطلب وہ ڈیجیٹل ہوتے ہیں سارے گے تو اے ٹو ڈی کنورجن اس کے اندر ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بائنری ویلیو سٹورڈ ان دی ریجسٹرز تو اے ٹو ڈی کنورٹر آپ نے پڑھے ہوں میں ہے الیکٹرونکس کے اندر جس میں ہم جو ہے وہ اس میں اس کی مختلف ٹائپس آتی ہیں سکسیسے ورک اپروکسیمیشن اے ٹو ڈی کنورجن ویٹیڈ ایبریج اے ٹو ڈی کنورجن مختلف ٹائپس کے ہیں نا تو وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی ٹکنالوجی یوز ہو کے انالوگ کو ڈیجیٹل میں کنورٹ کیا جا رہا ہوتا ہے تو اے آئی جو کارڈ ہوتا ہے آپ کا انالوگ انپوٹ کارڈ اس میں آپ نے انالوگ انپوٹ کنیکٹ کر دی نہیں اور اس کے اندر اے ٹو ڈی کنورجن ہوگی اور وہ پھر انفرمیشن آپ کے کہاں جائے گی آپ کے پروسیسر کو جائے گی پی آل سی کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اس کا سارا آرکیٹیکچر کس طرح ہوتا ہے اس میں چیز آپ کو کلیر ہو جائے گی اسی طریقے سے جو انالوگ آؤٹپوٹ ہوگی اچھا اب ایک اور چیز بھی کلیر کریں کہ جو آپ کو بس سگنل آ رہا ہوگا نا اب 0 to 10 بار تو نہیں آپ ادھر دے سکتے نا کارڈ کو کارڈ تو آپ کا الیکٹرونک ہے تو آپ کو یہاں میں الیکٹرونک سگنل ہی چاہیے تو اس کو کہتے ہیں سکیلنگ یعنی آپ 0 سے 10 بار کو 4 to 20 ملی امپیر میں کنورٹ کریں گے تو اگر ادھر for example 0 سے 10 بار ہے اور آپ کو ادھر مل رہے ہیں 12 ملی امپیر تو اس کا مطلب کتنا پریشر ہے اس کا مطلب ہے پریشر آپ کا ہاف چل رہا ہے یعنی 5 بار آپ کا پریشر اس وقت چل رہا ہوگا تو آپ کو 12 ملی امپیر یعنی 50% یہ ہم ڈسکس کیا تھا نا 0% 25% 50% 75% 100% جو جب اپنے status کو ڈسکس کیا تھا اچھا تو یہ یہ آپ کا کیا ہوگا کہ آپ کی جو quantity ہوگی وہ current میں convert ہو جائے گی ٹھیک ہے اور اس طرح سے یہ PLC کو چلے جائے گی اب PLC سے control valve کو جانا ہے ٹھیک ہے control valve میں movement ہوتی ہے جیسے اس میں inches میں movement ہوتی ہے جیسے ڈیڑھ انچ دو انچ اب وہ کیسے ہوگی اب اس میں یہ ہوگا کہ PLC کو چلا گیا PLC کے اندر CPU ہوتا ہے CPU کے اندر پھر پروگرام memory کے اندر پروگرام store ہوتا ہے اور پھر وہ اس کی damage آتا ہے اور اس پروگرام کے accordingly inputs کے accordingly اس پروگرام کے مطابق output generate ہوتی ہیں اور پھر اس کا ایک output image table بنتا ہے ٹھیک ہے وہ output image table پھر ادھر آتا ہے output module کے پاس یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے اور analog output module سے پھر کیا ہوگا کہ آپ کے 4 to 20 mili ampere generate ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ 4 to 20 mili ampere آگے جو ہے وہ scale ہوں گے کیا کیسے scale ہوں گے آپ کے zero سے جو pneumatic system جو ہوتے ہیں جس میں air use ہوتے ہیں اس میں 3 to 15 standard ہوتا ہے 3 to 15 PSI 3 سے لے کے 15 تک یعنی 4 سے جو 20 mili ampere ہے وہ 3 سے 15 PSI کے درمیان scale ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ہم آگے ڈسکس کریں گے hydraulics and pneumatics کا پورا ایک lecture ہے اس میں ہم detail میں ان چیزوں کو دیکھیں گے اب اس میں دیکھیں کہ set point minus PV it generates the error signal e is equal to sp minus PV جو کہ controller کو گیا اب controller جو ہے on off بھی ہو سکتا ہے PID بھی ہو سکتا ہے PID بھی ہو سکتا ہے PID بھی ہو سکتا ہے manipulated variable یا control input of this plant ٹھیک ہے اور اس سے پھر ایک output generate ہوئی جس کو PV وہ کہہ رہا ہے process variable ٹھیک ہے اس کو measured variable بھی کہتے ہیں MV یہ مختلف نام ہے لیکن یہی standard نام ہے دو 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 maximum دو نا PV کو PV کہہ دیں گے یا اس کو MV کہہ دیں گے ٹھیک ہے یا اس کو controlled variable بھی اکثر کہیں جگہ پہ اس کو کہا جا سکتا ہے controlled variable یہ controlled variable ہے anyhow تو controlled output sorry controlled output اس کو کہہ سکتا ہے تو اب یہ جناب ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں تو یہ ایک feedback control system چل رہا ہوتا ہے PLC کے اندر بھی اس طرح ہی working ہو رہی ہوتی ہے جیسے یہ آپ کو block نظر آ رہا ہے تو SP stands for site point PV stands for process variable E for error CVE for controlled variable اس کو وہ بول رہا ہے controlled variable this is controlled output اچھا controller کیا ہے controlled technique implemented in PLC PLC controller ہوگے نا آپ کا programmable logic controller یعنی آپ اس کی جو logic ہے وہ programming سے change کر سکتے ہیں اس لئے اس کو ہم کہتے ہیں programmable logic controller flexibility you have the flexibility to change the logic یعنی آپ ہیرین